کو معاف کر دیں گے تمہاری صحیحات کو مٹا ڈالیں گے اور پھر معبوب جو ہے اپنے پیاروں کو جو سب سے پیارا مقام جنت ہے اس میں داخل فرمائیں گے تو علماء اکرام نے لکھا ہے کہ حج مبارک جو ہے بھائی آرام کہے بشور رہا ہے اعمت ہے کہ صحیح حدیث مبارک میں ہے ایک صحابی نے میرے معبوب محبوب دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے حبیب میں جتنا وقت بچاتا ہوں دن رات میں اس میں یہ وظیفہ بھی پڑھتا ہوں یہ وظیفہ بھی پڑھتا ہوں یہ وظیفہ بھی پڑھتا ہوں اور اتنی دیر جو ہے کبھر کم چوتھا حصہ جو ہے میں درود پڑھتا ہوں تو حضور پاک نے فرمایا زد میں درود کو پڑھاؤ تو صحابی نے کہا اچھا حضور آج کے بعد میں یہ کروں گا کہ جتنا ٹائم ہے آدھا ٹائم تو سارے وظیفے پڑھوں گا اور آدھے ٹائم میں صرف درود پڑھوں گا حضور نے فرمایا زد میرا درود اور پڑھاؤ اچھا حضور میں دو حصے وقت جو ہے وہ درود میں لگاؤں گا آپ نے فرمایا کچھ اور پڑھاؤ اچھا حضور پھر میں کوئی وظیفہ نہیں پڑھوں گا صرف درود پڑھوں گا حضور نے فرمایا تو اللہ تیرے سارے ہم غم جو ہے اسی کی برکت سے دور کر دیں گے تو درود مبارک جو ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو دنیا کا حم ہے جو دنیا کا غم ہے جو دنیا کی تکلیفیں ہیں جو ظاہری باطنی بیماریاں ہیں وہ سب کی سب اس سے دور ہو جاتی ہیں اور کیسے دور نہ ہوں کہ تمہیں ایک دفعہ درود بھیجو اللہ اپنے نبی پہ احسان نہیں رہنے دیتے فرمایا میں دس دفعہ رحمتیں نازل کرتا ہوں اور جب اللہ دس دفعہ رحمتیں نازل فرما دیں اور وہ رحمتیں بھی خاص ہوں اور حضور کا بھی قرب حاصل ہو جائے محبت حاصل ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت دنیا میں کیا ہو سکتی ہے اس لئے ہر بات میں قسرت سے درود پاک پڑھا کریں اور جب تک اللہ نے مکہ میں رکھا ہے کماف زیادہ کریں لفل نماز زیادہ پڑھیں اللہ کے قرآن کا ختم کرنے کی کوشش کریں روزانہ تین چار پارے پہڑھیں تاکہ اللہ کے قابے میں تیرا قرآن بھی ختم ہو جائے تاکہ قیامت والے دن اس حرم کی عبادت میں قرآن بھی شامل ہو نماز بھی شامل ہو حج بھی شامل ہو تماف بھی شامل ہو عمرہ بھی شامل ہو درود پاک بھی شامل ہو اور جتنا عمت ہو سکے مسلمانوں اگر زیادہ رش ہو جائے قابے کے سامنے بیٹھ کے صرف قابے کو دیکھتے رہو دنیا میں تین چیزیں ہیں جن کے دیکھنے سے بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے قابے پہ نظر ڈالو تو رحمت نازل ہوتی ہے قرآن میں نظر ڈالو تو رحمت نازل ہوتی ہے اور اپنے ماں باپ کے چہرے پر محبت سے نظر ڈالو تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا ہے اللہ نے تمہیں شرف بخشا ہے کہ آج تم اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو آج تمہاری عبادت میں ہر عبادت آ جائے عمرہ بھی آ جائے نمازیں بھی آ جائیں تلابت بھی آ جائے اور یاد اکو مسلمانوں سو موار کا دن اور جبہ رات کا دن روزہ رکھنا جو ہے یہ سنت محمد مصطفیٰ ہے اور اسی طرح ہر مہینے کے تیرہ چودہ اور پندرہ کے روزہ جو ہے وہ بھی سنت محمد مصطفیٰ ہے تو جب مکہ مدینہ میں ہو تو سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی رکھ لو تاکہ تیری عبادت میں روزہ بھی شامل ہو جائے البتہ منا کے ایام تشریق میں روزہ نہ رکھنا اس کے علاوہ روزہ رکھنے بھی کوشش کرو اور جب مسجد میں آ جائیں جب اللہ توفیق دے تو اعتقاف کی نیت بھی کر ریا کریں تاکہ میرا مقصد یہ ہے کہ قیامت والے دن جب تیرا حرم کا صفحہ کھولے تو بندے کی ہرنے کی لکھی ہوئی وجود ہو اس میں تلاوت کلام بھی ہو اس میں اللہ کے گھر کا عمرہ و طواب بھی ہو اس میں روزہ بھی ہو اس میں خیرات بھی ہو اس میں صدقہ بھی ہو اس میں مسلمانوں کی مدد اور اعانت بھی ہو تو علماء نے لکھا ہے کہ حج دو چیزوں کا مدہر ہے ایک چیز کیا ہے عشق خداوندی ہے کہ جب عاشق کو اپنی حب محبت کا جذبہ اڑتا ہے وہ گھر چھوڑ دیتا ہے وطن چھوڑ دیتا ہے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے اور گلیوں میں بھٹکتا بھرتا ہے اسی طرح حاجی کو دیکھ لو گھر چھوڑ کے آیا ہے وطن چھوڑ کے آیا ہے کبھی دیکھو تو کراچی میں ہے کبھی دیکھو تو جدے میں ہے کبھی دیکھو تو مکہ میں ہے کبھی دیکھو تو مدینے میں ہے کبھی دیکھو تو عہد میں کھڑا ہے کبھی دیکھو تو کباہ میں کھڑا ہے کبھی دیکھو تو صبح مروہ میں دورتا ہے کبھی دیکھو منا میں ہے کبھی مزدلفہ میں ہے کبھی عرفات میں ہے اور جب عاشق کو تنگ کرتے ہیں لوگ تو پتھر مارتا ہے اسی طرح بجبرات کا منظر ہے کہ جب شیطان واسطہ روکتا ہے تو حاجی بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے پتھر مارتا ہے اور سب سے آخر میں اپنی گردن پیش کر کے سر جھکا دیتا ہے تو یہ خالص ایک عشق کا منظر ہے اور دوسرا علماء نے دکھا کہ حج موت کا منظر ہے تاکہ بندے کو اپنی موت یاد آ جائے آدمی بیمار ہوتا ہے لوگ عیادت کے لئے آتے ہیں جب بیماری رنبی ہو جائیں پھر باہر والے چھوڑ جاتے ہیں پھر چند قریبی لوگ رہ جاتے ہیں بیماری اور رنبی ہو جائیں پھر اپنے بھی چھوڑ جاتے ہیں پھر آدمی مر جاتا ہے گسل دے کے کفن دے کے بندے کندہ دے دیتے ہیں کبر میں ڈالنے کے بعد سب چھوڑ جاتے ہیں بے این ہی حج کا یہ منظر ہے تیاری ہو رہی ہے لوگ آ رہے ہیں پھول ڈال رہے ہیں کوئی جہاز پہ چڑا رہا ہے کوئی روانہ کر رہا ہے لیکن جب آدمی اللہ کے گھر میں پہنچ جاتا ہے جب مناع و الفات میں پہنچ جاتا ہے جب حجاج کے ازدہام میں آ جاتا ہے ساری دنیا چھوڑ جاتی ہے اب ایک اکینا بندہ ہے زبان پہ لبیک ہے گلے میں چادر ڈال کے کفن کی پہنے ہوئے ہیں اور این موت کا منظر اس کے سامنے ہے اور جب حرفات میں جاتا ہے حشر کا منظر سامنے ہے سب کے کپڑے ایک ہیں سب کا لباس ایک ہے سب سر سے ننگے ہیں سب کی زبانوں پہ لبیک اللہم لبیک ہے اور سارے کیا کرنے آئے ہیں سب کا مقصد ایک ہے سب کی جیہت ایک ہے اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے حج جو ہے یہ وحدت انسانیت کا مزار ہے حج جو ہے مساوات السلام کا منظر ہے حج میں دیکھو گورے بھی ہیں کالے بھی ہیں عربی بھی ہیں عجمی بھی ہیں شامی بھی ہیں ایک گھر کے باہر پھر رہے ہیں ایک شما کے سب پر والے ہیں کسی کا کوئی جھگڑا نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے اپنی اپنی زبانوں میں خدا سے مانگ رہے ہیں یہ وحدت کا نظارہ ہے دنیا کی بڑی سے بڑی فوج جو ہے یعنی آپ پوری دنیا میں فوج بڑی ٹلینڈ ہوتی ہے لیکن ایک ڈوین فوج کو اگر آرڈر ملے موو کرنے کا دوسری جگہ پر وہ بھی آٹھ گھنٹے سے پہلے موو نہیں کر سکتی لیکن اللہ کے میں امانوں کو دیکھو پچیس لاکھ کا بجبہ ہے صبح مکہ میں کھڑا ہے شام کو مینہ میں کھڑا ہے نو کو عرفات میں کھڑا ہے رات کو مزدلفہ میں پڑا ہے دس کو مینہ میں کھڑا ہے پیارہ کو پھر مکہ میں آیا ہوا ہے بارہ کو فارق ہونے کے بعد اپنی اپنی منظروں کو دول رہا ہے امانداری کی بات ہے کہ ساری دنیا کی ندرے اس وقت اللہ کے گھر پہ رگی ہوئی ہیں دنیا کے کافر حیران ہیں دنیا کے یہودی حیران ہیں دنیا کے نصرانی حیران ہیں کہ آج تک کوئی مذہب اتنا بڑا اجتماع نہیں کر سکتا کہ بندہ پیسے بھی گھر سے خرچ کریں دولت بھی گھر سے خرچ کریں اور بلانے والے نے بھی ہزاروں سال پہلے بلایا تھا حضرت خلیل کی ندہ پہ آج بھی دوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں ساری دنیا حیران ہے کہ جن کو ہم بددو کہتے ہیں جن کو ہم انپر کہتے ہیں جن کو ہم پہاری لوگ کہتے ہیں ہر منٹ کے بعد حاجیوں کا تیارہ اتر رہا ہے لیکن اللہ کی حفاظت ہے اللہ کی رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے سارے انتظام ہیں تمہارے ملک میں مینہ لگ جائے تمہارے ملک میں کوئی فنکشن ہو جائے تمہارے ملک میں کوئی سیمینار ہو جائے آپ کے دریاؤں کے کنارے پہ وطن ہیں آپ کے دریاؤں کے کنارے پہ شہر ہیں لیکن پانی ختم ہو جاتا ہے یہ میرے مولا کا قبال ہے پچیس لاکھ آدمی پانی پیتا ہے پانی بھرتا ہے ملک میں لے جاتا ہے کپڑت ہوتا ہے زمزم ختم ہونے میں نہیں آتا ہے اب سب دلو شریف پڑھیں اور میں وسائل از کروں ایمان سے کہیں آپ کا حیرت اور یاد رکھو ہاں جی ایک مسئلہ بھی ساتھ یاد رکھویں کہ زمزم کا پانی جو ہے سمجھ لو مسئلہ صرف بیماریوں کے لیے نہیں بلکہ میرے محبوب کی حدیث مبارک ہے کہ زمزم کا پانی جس غرض کے لیے پی ہوگے یاد رکھو صرف بیماری نہیں بیماری دکھائی کوئی نہیں یہ تو ہمارا عقیدہ خراب ہے نا ہم گولی بھی کھاتے ہیں زمزمی پیتے ہیں نا گولی پہ یقین نا زمزم پہ یقین اور اسی طرح ہم درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں آپ اللہ کے حرم میں ہیں یہاں یقین کے ساتھ ابھی دو تین سال نہیں گزرے ہیں میں جے ایک بندے نے خط لکھا کہ مجھے نوکری سے اجازت نہیں ملتی اور میں کینسر کا مریض بھی ہوں اور مجھے کسی نے کہا ہے کہ اگر مکی صاحب خط لکھ دیں تو تمہیں شوٹی بھل جائے گی اور میری تمنہ ہے کہ میں نے مرنا تو ہے کینسر سے تو اللہ کا گھر اور مدینہ دیکھ لوں میں آپ کو نہیں جانتا لیکن اگر آپ خط لکھ دیں تو کیا بگڑ جائے گا میں نے خط لکھ دیا بہر حال وہ آ گیا وہ بیچارہ کینسر کا مریض اور ان ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تمہارا کوئی علاج نہیں اور تمہارا وزن نہیں بڑھ سکتا اب روز بروز گھٹنا ہے پہنچ گیا کہنے نے کہا جی اللہ نے پہنچا دیا ہے اللہ آپ کو بھی حجر دے گا میں نے کہا ساری چیزیں چھوڑ کے بس زمزم پہ دیرہ ڈال دو ہر چیز چھوڑ دو صبح شام پیو نہاؤں ڈالو جتنا کر سکتے ہو آپ یقین نہیں فرمائیں کہ دو ہفتے کے بعد وہ مجھے ملا اور اس نے کہا کہ جناب میں پہلوں دن چار پائی پہ تواف کیا تھا اب اللہ کا شکر ہے کہ تین چار تواف تو میں ویسے کر لیتا ہوں اور میرا وزن بھی بڑھ گیا ہے واپس جا کے اس نے رپورٹ بھیجی اپنی کہ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں تو مریض نہیں وہ بدل گیا بندہ آ رہا ہے تجھے بگن سر ہے یا نہیں یہ زمزم کے پانی کے آگے بیماری تو شے کوئی نہیں لیکن شرط کیا ہے کہ یقین کامل ہو ایمان کامل ہو اور برطن بھی سود والا نہ ہو حلال کا برطن ہو لیت خالص ہو اور زمزم بیماری کے لیے نہیں بلکہ فرمائے امام زمزم میں نے مدنی پا کی حلی سے یاد رکھ لینا حضور کا فرمان ہے یہ کسی محلوی کی بات نہیں کسی علف اللیلہ کی ہکایت نہیں ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سمع الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ تمہیں مکہ میں ادھر کعبہ ملے گا اور علماء سے بھی یہ قرآن ملے گا یا فرمان محمد مصطفیٰ ملے گا اس لئے میرے محبوب کی حدیث سنے فرماتے ہیں میرے محبوب نے فرمایا زمزم کا پانی جس قرض کے لیے بھی پیوگے جس مقصد کے لیے بھی پیوگے اللہ وہ تیرا مقصد بھی پورا فرما دیں گے اور دیکھو تیری میری نظر کتنا ہے علماء کی نظر کہاں ہے حضرت سویان کھڑے ہیں زمزم کے پانی کے کوئے پہ کھڑے ہیں زمزم کا ڈیل نکالا اور اس کے بعد ہاتھوں کو سامنے گیا اور کہاں کہ رب کریم تیرے نبی محمد مدنی اللہ کے نبی محمد عربی کا فرمان ہے کہ ماں وہ زمزم کہ زمزم کا پانی جس قرض کے لیے پیوگے وہ قرض پوری ہوتی ہے میرا اللہ میں زمزم اس لیے پی رہا ہوں کہ مجھے قیامت والے دن کی پیاس سے بچا لینا تیری نظر دنیا پہ ہے علماء کی نظر آخرت پہ ہے علماء کی نظر حشر پہ ہے اسی طرح حضرت سویان کھڑے ہیں ایک عربی نے زمزم کا پانی پیا اور اس کے بعد دعا مگی کہ یا اللہ میں اس لیے زمزم پی رہا ہوں کہ آج مجھے حضرت سفیان محدث مل جائے اور تیرے مدنی کی سو حدیثیں مجھے سنائے کہتے ہیں جب اس نے دعا ختم کی تو میں نے ہاتھ پکر لیا میں نے کہا انا سفیان وہ میں ہوں سفیان انشاءلہ میں حدیثیں سناؤ محمد مدنی کی سل اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم اور اسی طرح آجی اور یاد رکھ لو تمام علبانے محدثین نے فقہانے یہ مسئلہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ جنت کے حوض ایک سر سے بھی عوضل ہے کہہ دو الحمدللہ اللہ اکبر دعا کر اللہ رصیب کریں اور یہ بھی یاد رکھو حدیث میں ہے جو بندہ منافق ہوگا جس کے دل میں کھوٹ ہوگا نفاق ہوگا وہ زمزم کبھی پیٹ بھر کے نہیں پی سکتا وہ تھوڑا پیے گا کہہ گا بس میں نہیں پی سکتا ہوں یہ ایمان و نفاق کی کسوٹی بھی اللہ نے بنا دیا ہے مومن کا پیٹ نہیں بھرتا اور منافق اس کو حضم بھی نہیں کر سکتا ہے علماء نے لکھا ہے کہ زمزم کا پانی جو ہے جنت سے افضل ہے اس لئے علماء فرماتے ہیں کہ کون جو کہتا ہے فی آیاتن بیناتن مقام ابراہیم ومن دخلہو کا دعا بنا اللہ فرماتے ہیں میرے کعبے میں نشانیاں ہیں کھلی ہوئی فرمایا اور نشانیوں میں زمزم بھی نشانی ہیں زمزم اتنی بڑی نشانی ہیں کہ حاجیوں اندازہ کرو ساری دنیا کا پانی رکھو بدل جائے گا ساری دنیا کا پانی رکھو رنگ بگر جائے گا زائقہ بگر جائے گا یہ زمزم ایسا پانی ہے کہ سالح سال رکھو تیرا برطن خراب نہ ہو نہ زائقہ بدلے گا نہ رنگ بدلے گا اور میرے محبوب نے فرمایا کہ تو آم تومن بشفاء سکومن کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ کھانے کا بھی کام دیتا ہے اور پیاس کا بھی کام دیتا ہے حضرت ابو ذر فرماتے ہیں ایک زمانہ مکہ میں ہم پر ایسا بھی گزرا ہے کہ میں نے دھائی مہینے تک کوئی غزا نہیں کھائی کوئی میں نے نوٹی کا نوالہ نہیں کھایا کوئی چیز نہیں چکھی ماں سوائے زمزم کے لیکن فرماتے ہیں اتنا موٹا ہو گیا کہ میرے پید میں بل پڑنے شروع ہو گئے تھے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ زمزم تو عام بھی ہے شفاء بھی ہے اس لئے علماء محدثین نے لکھا ہے کہ بندہ چاہے اپنے ملک میں جائے اپنے بطن میں جائے رات کو لیٹ پہنچے تو کبھی بکھا سو سکتا ہے لیکن مکہ کی خصوصیت ہے اللہ فرماتا ہے مکہ میں آنے والا چاہے کتنا لیٹ پہنچے وہ کبھی بکھا نہیں سوئے گا اگر کچھ نہ بھی ملے تو زمزم تو ملے گا جو تو عام بھی ہے جو شفاء بھی ہے محمد مدری کے فرمان سے اور یہ باہد زمزم ہے کہ جب صحابہ مدینے سے عمرہ کرنے آتے بی بی آئیشہ فرماتی ہیں ایک چیز کی حضور وصیت فرماتے کہ جب مکہ سے آؤ تو میرے لئے زمزم کا پانی لے کے آنا یہ زمزم ایسی نعمت ہے دعا کر اللہ آپ کو بھی مجھے بھی نصیب کر دے اور دعا کرو اللہ اس کی برکتیں نصیب کر دے اور یاد دیکھو اور ایک مسئلہ بھی سمجھ دو بعض حاجی کیا کرتے ہیں جب زمزم ملے تو کھڑے ہو جاتے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہم نے اصل میں مسئیبت یہ ہے کہ مسئلہ بھی خود گھڑے ہوئے ہیں کہنے کیا ہر چیز میں ہمارے مسئلے اپنے ہوتے ہیں بس لوں سمجھو ہر پانی کی طرح زمزم بھی بیٹھ کے پیو تین سانس لے کے پیو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جب ایک سانس لو سمجھ لو بس لہ اپنے چہرے سے گلاس کو دور کرو تاکہ تیرے سانس کے جراسیم بھی اندر نہ جائے اور ہر سانس پہ کہو الحمدللہ اور جب پانی پیلو تو کہو الحمدللہ اور حضرت ابن عباس کی دعا یاد کر لو اللہم اینی اسعانو کا علم نافعن و رزقن واسعن و شفاہن ان کل لیدا حضرت ابن عباس جب زمزم پی لیتے تو کہتے تھے میرا اللہ مجھے علم النفع والا نصیب فرما مجھے رزق بساط والا نصیب فرما اور مجھے ہر بھی مری سے شفاہ تا فرما یہ دعا یاد کرنے یہ اس بندے کی دعا ہے جس کے سینے پہ میرے محبوب نے ہاتھ مارا اور فرمائے اللہم محلیم تاویل میرا اللہ میرے ابن عباس کو قرآن کی تفصیل کا علم اتا فرما دے قرآن کا فہم اتا فرما دے وہ ابن عباس کیا دعا مانگتے ہیں عربی نہ آئے تو یہی مانگ لو اللہ نفع والا علم اتا فرما اللہ وسط والا رزق تا فرما اللہ ہر بھی مری سے شفاہ تا فرما اور مسئلہ سمجھو یعنی باقی کوئی پانی کھڑے ہو کے پینا گناہ ہے صرف زمزم کا پانی ہے اگر کھڑے ہو کے پیلو تو جائز ہے یعنی منع کوئی نہیں یہ مسئلہ نہیں کہ جب زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ یہ کوئی مسئلہ نہیں سارے سارے دروشری پڑھ لیں یہ مسئلہ کہ ہر پانی جو ہے کیا کرنا ہے بیٹھ زمزم بھی بیٹھ لیکن اگر کوئی کھڑے ہو کے پیلے کیوں کہ میرا بدنی محبوب حاجیہ تمہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا ہے میں نے کل بھی کہا تھا نہ تو مجھے لبیک سنائی دے رہا ہے نہ درود سنائی دے رہا ہے بتا نہیں حاجیوں کو ہو کیا کیا ہے کوئی زبردستی تو نہیں آئے ہوئے آپ اصل میں جتنے بوڑے ہیں نا میرے حاجی بیٹھے ہوئے بزرگ ان کو تو اولاد جب دنگ آتی ہیں نا حاج میں بھیجیتی ہیں وہ کہتے ہیں صاحب بن کے زمین پہ دولت پہ بیٹھا ہوا ہے نہ مرتا ہے نہ جان چھوڑتا ہے سارے بھائی بشرا کر رہتے ہیں اور صبح و شام کہتے ہیں با جان دادا جان ہمیں بڑا افسوس ہے جوجوان ہیں ہم کب آئیں گے آپ جائیں مکہ مدینہ دیکھیں ان کو یقین ہوتا ہے انشاءاللہ کنکریاں مار کے واپس نہیں آتا اور پھر وہیں بیٹھے ہوئے کہ سبحان اللہ دادا اور بابا کتنے خوش نصیب تھے اور صحیح اللہ نے بلا لیا صحیح مدینہ والے نے صحیح یہ نہیں کہہ دے کہ تم کتنے لانتی ہو کے باب اکیلا مر گیا یہ نہیں کہہ دے کہ باب کی لاش اٹھانے والا بھی کوئی نہیں بڑے بڑے ہیں دھکے کھا رہے ہیں ہاتھ پکڑنے والا بھی کوئی نہیں حج ہے مسلمانوں خدا کا خوف کرو اور جو نوجوان ہیں وہ رونک میلے پہ آئے ہوئے ہیں نظر بان ایمون سکھے آپ رات کو کتنی لبائے کا شور سنبھائیں یعنی آپ میری کیسٹ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں روز تقریر میں میں کتنے دفعہ کہتا ہوں درود پڑھو کہتو کہ نہیں کہتا اچھا اپنے ملک میں جب جائیں گے کہیں گے جناب کیا پوچھتے ہو بس جی دعا کرو مگہ پہ بھی وہاں بھی ان کا قبضہ ہے مدینہ پہ بھی وہاں بھی ان کا قبضہ ہے نہ جناب فاتحہ ہے نہ درود ہے نہ جناب چونے دیتے ہیں نہ چاٹنے دیتے ہیں سعید جھگنے بھی دیتے ہیں مارتے ہیں صحیح مارتے ہیں اور صحیح حضور کی جالی لی جمعہ نیندے ہیں نہ امان سے کہو یہ جالی ہاں حضور نے لگائی تھی نہ امان سے کہو بیٹھے تھنگے دل سے یہ جو حضور کے ملعہ مبارک میں جالی ہے یہ حضور نے خود لگائی تھی یا ابو بکر صدیق نے عمر عثمان علی نے یا تمہارے مستری آئے پر لگانے کوئی عقل کرو خدا کا خوف کرو مسئلہ سمجھو اگر بات سمجھو بات ایک تم نے گھٹھی بنا رکھی ہے وہاں بھی ہیں وہاں بھی اگر ہماری بات صحیح ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہے قبول کرو اگر ہم غلط کہتے ہیں بات کو پھینک دو کوئی وہاں بھی نہیں کوئی مکی نہیں کوئی مدری نہیں سب سے پہلے بات کو تولو کے قرآن کی اور محمد مدری کی محر ہے کہ نہیں بس اگر اس بات پہ میرے اللہ کی اور میرے پاک نبی کی محر ہے وہ بات قبول ہے اور اگر نہیں ہے صرف کتابوں میں لکھ دینا کہ بزرگوں نے فرمایا ہے اور بزرگ کہتے ہیں کون سے بزرگ ہے کسی بزرگ کا نام بھی نہیں حدیث میں آتا ہے کون سی حدیث کس کتاب کی حدیث ہے وہ صحیح ہے صحیح ہے حضر ہے مرسل ہے ملکت ہے کیا ہے ایک وہ ہمیں ٹکرے ہیں ملنگ وہ کہتے ہیں راوی کہتا ہے پتہ نے دریائے راوی سے نکلا ہے بد وقت کہاں سے نکلا ہے ایک ہمیں یہ حضرائی ٹکرے ہیں جب بزرگوں کا فرمان ہے وہ خدا کا خاف کرو نہ راوی کی بات حجت ہے نہ بزرگوں کی بات حجت ہے میرے مدنی کا فرمان سن لو من عامر عملا لیسا علیہی امرنا فہو بردن میرے محبوب نے فرما جو عمل کرو اگر اس پر میری مہر نہیں وہ عمل ترے مو پر مالا جائے گا بات کو سنو اور دین کو سمجھو خدا کے لیے اس لیے یاد رکھو جب بھی میرے محبوب کا نام آئے آمد آئے کہ دل سے نام نکلے اور ویسے میرے مدنی کا نام پیارا کتنا ایمان سکھو ایک دفعہ سارے کہتو محمد نہ ایمان سکھو خود بخود بوسا آگے کہ نہیں اچھا ہوتھ نہ ملے اور کہو محمد نہ ہوتھ نہ ملنے دو ہاں جی تو پھر انگو ٹھیک مردی کی لوڑے تو تیرے دریا خوشک ہو سکتے ہیں تیرے دریا ختم ہو سکتے ہیں تیرے دریا گدلے ہو سکتے ہیں ان کے پانی کبھی لال کبھی پیلے کبھی نیلے کبھی گلا بھی ہو سکتے ہیں ایک وہ پانی ہے جس کی شان اتنی بڑی ہے کہ جس میں ایک لبی کا پاو ہے اور اللہ کے فرشتے جبریل کا پر ہے کہ جب امہ دوڑ رہی ہے اور سیدنا اسماعیل تڑپ رہے ہیں پانی کی پیاس ہے ماں دیکھ نہیں سکتی کہ بچے کو تڑپتا کیسے دیکھوں کبھی سبا پیچھتی ہے کبھی مرہ پیچھتی ہے آباز آتی ہے امہ اسماعیل بلکل نہ دوڑے اللہ کی رحمت آگئی بی بی رک گئی کہتی ہے آباز دینے والے کون ہو سامنے آ کے بات کرو آباز پھر آتی ہے بی بی وہاں سے دوڑ کے آتی ہے آگے کیا دیکھتی ہے کہ اس ریک زہر میں بعد یہ غیرزی زمین میں وہ پتھر کی زمین میں جہاں حاجی ہو تم اگر کلھار بھی مارو تو زمین پہ اثر نہیں ہوگا وہاں ایک چھوٹا مصوم بچہ ہے لیکن کون ہے اسماعیل کہہ دو علیہ السلام سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ چھوٹے چھوٹے پاؤں ہلا رہے ہیں اور اسی جگہ اللہ میں حکم دیا جبریل حاضر رب جلیل فرمایا میں اسماعیل میرا بندہ میرا پیارا جس کی پیشانی میں میں نے محمد مدنی کا سلسلہ رکھا ہے جس سے محمد عربی پیدا ہوگا آج وہ مکہ میں پیاسہ پانی نہیں ہے اور میں نے تو اس کعبے کو ایسا بنانا ہے یہاں ایسی رحمت بھیجنی ہے کہ جہاں اسماعیل کو پانی نہ ملے اللہ نے فرمایا اسماعیل پاؤں ہلا نہ تیرا قاو میں جبریل بھیج کے زمزم نکال کے آج تو تجھے پانی نہیں مل رہا تیرے قدموں سے ایسا پانی نکالوں گا قیامت تک دنیا بیتی رہے گی اللہ نے جبریل بھیجا جبریل علیہ السلام نور نبی اور خاکی نبی جبریل بھی رسول ہے اسماعیل بھی نبی ہے یہ ابن آدم ہے وہ فرشتہ ہے وہ نور سے بنا ہے یہ خاک سے بنا ہے یہ آدم کی اولاد ہے اللہ نے دونوں کو کٹھا گیا حضرت جبریل نے پر مرا اور پانی نکلا زمین سے چشوہ پھوٹا ہے اور بی بی دوڑی آ کے دیکھتی ہے کہ پانی اُبل رہا ہے بی بی نے جلدی جلدی پتھر رکھے اور کہا زم 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 ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا اس لئے نام بن گیا زم زم اب نے پانی رکا اور میرے محبوب محمد عبدی نے فرمایا رحم اللہ امہ اسماعیل اللہ اسماعیل کی امہ پہ رحمت کرے اگر وہ پتھر نہ رکھتی تو یہ بھی نہر چل پرتی پوری دنیا میں لیکن اللہ کا منشاہ یہ تھا کہ لوگ زم زم کے پاس آئیں یہ زم زم لوگوں کے پاس اللہ کی حکمت ہے اللہ کی شان ہے وہ ہر سے زم زم نکلا اب دو چیزیں مل گئے یاد رکھو کہ ایک تو اسماعیل کے پوہ ہلے جبریل کا پر لگیا اور تیسری بات دیکھیں کہ میرا محبوب محمد مصطفیٰ جب نام آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب تشریف لے آئے زم زم پینے کے لئے کمہ پہ تشریف لے گئے حضرت عباس دورتے آئے چچا ہے میرے مدری محمد مصطفیٰ کے انہوں نے عرض کیا کہ یا محمد مدری آپ زم زم نہ پینے ہم نے گھر میں باقیدہ بہترین سواہیاں بن کے اوپر کپنا لپیٹ کے رکھا ہے کہ مدری کو تھنڈا پانی پلائیں گے حضور نے فرمایا عباس بلکل نہ میں اسی جگہ پانی پیوں گا جہاں میری امت بیئے گی باقیدہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے فرمایا کہ عباس اس نے کہا حضور یہاں تڑول میں ہر کسی کا ہاتھ لگتا ہے ہر آدمی پانی پیتا ہے کوئی بیمار ہے کوئی تندرست ہے ہم نے آپ کے لئے علیدہ پانی رکھا ہے حضور نے فرمایا نانا میری امت جہاں سے پیے گی محمد مصطفیٰ بھی محمد مدنی بھی وہاں سے پیے گی اور فرمایا کہ عباس میرا دل کرتا ہے کہ میں ڈول بھی خود کھچوں زمزم سے اس وقت تو کونہ تھا نا زمزم اب تو بند ہو گیا نا کیونکہ حاجی سہبان کا رشتنا ہے گرتے ہیں اس لئے اللہ پاک جدائے خیر دے آج تو گھر گھر میں انہیں حرم کے کونے کونے میں زمزم پہنچا دیا اور اللہ تبارک و تعالی خادم الحرمین اور ان کے آوان کو جزا دے صرف مکہ میں نہیں بادشاہ نے حکم دیا کہ جب حاجی مدینہ جاتا ہے ہر نعمد ملتی ہے زمزم نہیں ملتا انہیں کہا گاریوں کی چین بنا دو حاجی کو جہاں مکہ میں بھی زمزم مدینہ میں بھی زمزم اب جب مدینہ جاؤں گے دیکھنا سارے حرم میں زمزم ہے ٹینکیوں کی لائن لگی ہوئی ہے ایک ٹینکی خالی کر رہی ہے کہ حاجی کو زمزم نہ ختم ہونے دو یہ علیہ دا بات ہے کہ حاجی کو دلی نہ ہو زمزم کا تو کوئی اوپر سے تو نہیں ڈالے گا اب جناب دیکھے کہ حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں دول بھی خود کھینچ کہ پانی خود بھی ہوں لیکن فرمایا مجھے خطرہ ہے اگر میں نے دول کھینچا تو قیامت تک میری امت دول کھینچنے پہ بھی لڑتی رہے گی واہ میرا مدنی رحمت جو ہے ہر چیز کا خیال ہے نہ امت کو تکلیف نہ ہو میرا مدنی کو ہر حال میں خیال ہے کہ میری امت کو تکلیف کیوں اس لیے قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاعَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیزٌ عَلَيْهِمَا أَنِتْتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُحْمِنِينَ یا رب امتی میرا اللہ میری امت پہ رحم فرما میری امت کی مغفرت فرما میرے محبوب نے مزد الفا کی رات میں دو نمازیں پڑھ لی مغرب عشاء پڑھنے کے بعد لیٹ گئے اور تحجد کی نماز نہیں پڑھی حالانکہ حضور کبھی تحجد نہیں چھوڑتے تھے سفر میں بھی نہیں چھوڑی حضر میں بھی نہیں چھوڑی مکہ بدینے میں بھی نہیں چھوڑی لیکن مزد الفا کی رات میرے محبوب نے تحجد نہیں پڑھی صحابہ نے پوچھا کہ حضور آج آپ نے تحجد نہیں پڑھی فرمایا کل بہت سارے کام ہیں کدگری کرنمارنی ہے قربانی کرنی ہے سرم اٹھانا ہے اس کے بعد توافع زیارت پہ جانا ہے میں تو جاگلوں گا لیکن امت کو تکلیف نہ ہو تم نے بھی کبھی خیال کیا ہے کہ حضور کو ہم سے تکلیف نہ ہو ہاں جی امان سے کہو جب کعبے میں آوگے اور محمد کے روزے پہ آوگے مناعرفات میں جاؤگے اور صبح صبح اٹھ کے محمد کی سنت پہ اسرہ چلا ہوگے نہ امان سے کہو جب اسرہ پھیر ہوگے حضور کا دل خوش ہوگا کہ تکلیف ہوگی ہاں جی تو تم تکلیف دینے آئے ہو نبی کو اللہ اکبر جو میرے جوانائے ہیں میرا مولا جب واپس جائے ان کے چہرے پہ محمد کا نور دعا کرلو دل سے دعا کرلو اور دعا کرلو کہ جب کعبے سے جائے جب محمد کے روزے سے جائے ان کے چہروں پہ سنت کا نور آجائے میرا مولا ان کو محروم نہ کرنا ایسا نہ ہو قیامت میں شفاعت سے حضور اٹھا اور جنہوں نے داری رکھنی ہو وعدہ کرلو ہاتھ اٹھالو آج وعدہ کرو کعبے میں جنہوں نے داری رکھنی ہے وعدہ کرلو اللہ کے گھر میں اور مبارک ہو انشاءاللہ یاد کرو اگر مکہ مدینہ داری رکھ کے جاؤ گے محمد مدنی کی شفوت یصیب ہوگی انشاءاللہ چھوڑ دو کیا ہے جی داری کیوں نہیں رکھتے ہو بیوی نراز ہوتی ہے بس دعا کر اللہ ہمیں حضور کی شفاعت سے محروم نہ کرتے آج تمہیں کوئی بندہ پسند رہو تیرے ملنے آئے تو نوکر کو کہتے ہیں اس کا دور کرے اور میں نہیں چاہتا اگر حضور کی سنت پر اس طرح کھلا ہوا ہو اور زبان پر لبیک ہو اللہ کہتے ہیں کہ گستاغ لبیک بھی کہہ رہے ہو حادری بھی لگوارے ہو اور محمدنی کا دل بھی دکھا رہے ہو تابہ کر لو دل بھی دا رحمت کا کھلا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جن کی داریاں ہیں ان کی تو بینیاں ہیں اور یاد رکھو جو عورت داری سے نفرت کرے یا انکار کرے وہ مسلمان بھی نہیں رہتی ایک بات یاد رکھنا ایک ہے داڑی نہ رکھنا یہ گناہ ہے ایک ہے داڑی سے نفرت کرنا اور داڑی کو بنا سمجھنا اور یہ کہنا کہ بھی ٹھار جاؤں میں شیو کرلوں باہر جانے کا دل اچھا نہیں لگ رہا مجھے تو جب نفرت ہو جائے بندہ کافر ہو جاتا ہے نکاح ختم ہو جاتا ہے محمد مدنی کی سنت سے نفرت اس لئے سب دل سے توبہ کرلو استغفراللہ رب العظیم من کل دم بن واتوبو الی اور دل میں اور گھرانوں کو بھی سمجھا دو بیویوں کو بھی سمجھا دو کہ خبردار کبھی مدنی کی سنت میں اطراض نہ کرنا ایمان سے کہو بیوی مل سکتی ہے دوسری شادیاں ہو سکتی ہیں اگر مدنی کی شفاعت نہ ملے تو کہاں جائیں پھر کہاں جائیں گے ہمیں بیو بچے چھوڑیں گے اب دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دعلم صلی اللہ علیہ وسلم کوئے پہ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں عباس میرا دل کرتا ہے میں زمزم کا ڈول نکالوں اور مسلمانوں یہ بھی تحقیق کر لینا یہ زمزم ایسی نعمت ہے کہ یہ چشمہ تو وہاں ہے جہاں کواں ہے لیکن اس کا مرکز اصلی جو ہے وہ اللہ کے قابے کے نیچے سے آ رہا ہے ہاں ہاں زمزم پتہ ہے کیا ہے اسی لئے حضور نے فرمایا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ میں دو زبیہوں کا بیٹا ہوں صحابہ حیران ہو گئے انہیں کہا حضور اسماعیل تو زبیہ اللہ ہے وہ تو ہمیں پتہ آپ ان کی اولاد ہیں لیکن دو زبیہ کیسے فرمایا میرے دادا عبد المطلب نے یہ زمزم گم ہو گیا تھا مکہ میں کیسے گم ہو گیا پانی آتے ہیں اب بارشوں کی سیلاب آتے ہیں اور پہاڑوں سے پانی گرتے ہیں تو ایسا ریلہ آیا کہ مٹی بھر گئی اور چشمہ غائب ہو گیا مکہ میں تو عجیب عجیب آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا یا جو لوگ یہاں لیتے ہیں انیس سو تیہتر میں تقریبا ایسا سیلاب آیا تھا بارش کا کہ یہ جو پنکھے چل رہے ہیں یہاں تک پانی پہنچ گیا قابت اللہ کا آدھا دروازہ ڈوبا ہوا تھا یہ تو اللہ حکومت کو جدائے خیر دے انہوں نے سوری دنیا کے دماغ برین کٹھے کیے بٹھایا کیوں یہ کعبہ جو ہے یہ نیچے والی جگہ ہے کبرستان جو ہے نا وہ کیا ہے جنت المحلہ آلہ کیا معنی اونچی طرف ہے یہ محلہ مصفلہ مصفلہ معنی اصفل نیچے والا وہ اونچا ہے یہ نیچا ہے تو جو پہنوں کا پانی گزر سارا حرم سے گزرتا تھا اب انہوں نے کرو رہا ڈالر خرچ کر کے ہر پہار کے آگے ندیہ بنا کے بارش کے پانی کو سمندروں میں ڈالا ہے تب اللہ کا حرم میں حفظ ہوا ہے تو گم ہو گیا عبد المطلب نے جو میرے محبوب کے دادا ہے المکہ کے سردار ہیں اور عبد المطلب جو تھے اللہ نے ایسی شکل دی تھی ایسا جمال دیا تھا اور کیوں نہ ہو جمال دادا ہے محمد الرسول اللہ کا یعنی اپنا ہاں جیسا بادشاہ جو کعبے پہ حملہ کرنے کے لئے آیا جب عبد المطلب ملنے کے لئے گئے دیکھا عبد المطلب کو تو کھڑا ہو گیا در کے مالے کہ کون آگیا ہے میرے پاس اتنا لوگ تھا اور پتہ میرے محبوب کی شان کے بارے میں حضور کی عمر ابھی چھ سات سال تھی عبد المطلب کا کعبے کے دروازے کے ساتھ متقیہ لگاتے تھے مسند بناتے تھے سردار کے بیٹھنے کے لئے اور کسی کی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ اس جگہ بیٹھ سکے ابھی میرے محبوب مدنی سرکار جو ہیں سات سال کی عمر ہیں آپ جو آتے ہیں مکہ حرم کے اندر آکے اسی گدے پہ بیٹھ جاتے ہیں اب سارے لوگ دوڑتے ہیں عبد المطلب قبول مطلب کہتے ہیں نانا میرے مدنی محمد کو نہ کہو کچھ ملوم ہوتا ہے اللہ اس کو کوئی اونچا مقام دیں گے جیدے کوئی چھوٹا تھا بچہ ابھی بھی نیچے بیٹھنے قبول نہیں کرتا ابھی راض ہے اس نے عبد المطلب دادا ہے زمزم گم ہو گیا اب دیکھو عبد المطلب نے کیا نظر مانی تم بھی تو زمزم پہ خرج کر رہے ہیں نا ماشاءاللہ آج ہی کہتے ہیں ماشاءاللہ وہ ڈبا بفت میں ملا ہے واپسی پہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے بیچارے ٹیلی ویئن ضرور لے جائیں گے زمزم جائیں نہ جائیں چھوڑے یار ٹیلی ویئن کا ضرور خیار رکھنا ہو بھی نئی کمپنی کا اچھا مادل ورنہ حج کیسے قبول ہوگا حج کی قبولیت کی نشانی ہے نا حج جائے سر پہ باقیدہ ٹیلی ویئر ہو بگل میں بھی سیار اور زبان پہ ہو بلیک اللہمہ بلیک جب کسٹم میں جائے بھئی حجی صاحب کوئی سامان تو نہیں دیمٹی وانہ مجھے نہ ہم حجی پہ کہتے لوٹی مشکل سے کائی قاضل آتے پہلا حج کسٹم میں ختم چھوڑو ان بلاؤں کو یہ بلائیں تمہارے ملک میں بھی مل جاتی ہیں یہاں اللہ پیسہ دے تو غریبوں پہ لٹا دو خیرات کر دو مدنی کے مہین شہر کی خجور لے جاؤ مکہ کا زمزم لے جاؤ بس کوئی راضی ہو نراض ہو کپڑے وہاں ملتے ہیں الیکٹرونک کے سبان ہر جگہ ملتے ہیں اگر گناہ کرنا بھی ہے تو ضروری مکہ سے گناہ کار بن کے جانا چاہتے ہو اب تو ہم نے ٹیویاں دیکھنی ہے اگر ایسی دلانت ضرور لینی ہے تو ہر لانتی جگہیں بہت ہیں اللہ جتنی تمہیں پیسہ دے ہر امین پہ خرج کر دو مکہ مدینے پہ خرج کر دو جو ساتھی آئے ہوئے ہیں کوئی بیوار ہے کوئی بوڑا ہے کسی کا پیسہ کر گیا ہے کسی کا نقصان ہو گیا ہے اس کی مدد کر دو امانداری کی بات ہے ایک گرتے ہوئے کو پکڑ کے اٹھا لو ایک ہندے کو راستہ دکھلا لو ایک مریض کو کندے پہ بٹھا کے منارفات پھرا دو خدا جانے اللہ تجھے کدرے حجوں کا ثواب دیں گے نوجوانہ حمد کرو خوش نصیب ہو اللہ نے تمہیں جوانی میں حج نصیب کیا ہے بوڑوں کا سہارہ بنو مازوروں کی خدمت کرو ہاتھ پکڑو ہر حاجی کو سمجھاؤ کہ میرا بھائی ازان سے پہلے پہلے اور تم کو پیچھے بھیج دو کسی کی نواز خراب نہ کرو کسی کو دھکا نہ دو اپنی جگہ چھوڑ کے بوڑے کو پکڑ کے آگے کھڑا کر دو تم جوان ہو برداش کر سکتے ہو بوڑا بیچارہ برداش نہیں کر سکتا کسی کو بھر کے زمزم کا پانی پلا دو کسی کا بازو بن جاؤ پتہ نہیں کس کے دل سے دعا نکلے گی تے رب راضی ہو گیا ہاں جہاں قبول ہو گیا اب دل مطلب میں منت مانی تم بھی تو منت مانتے ہو نا مانتے ہو کہ نہیں مجھے بیٹا مل جائے نا تو میں پیر کی مزار پہ جاؤں گی اور بغیر دپٹے کے اور کہتے ہیں جی بادشاہ تھا بادشاہ اس کو بیٹا دی ہوتا تھا پیر کی مزار پہ پیدل گیا تھا بغیر جوتے کے سبحان اور بادشاہ بھی ایسا جس نے ہندو بیوی بھی رکھی ہوئی تھی جس نے اپنا دین اکبری بنا رکھا تھا اس کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں کہ مزار پہ جائے گا بغیر جوتے کے ہمارے بھی مندہ مانتے ہیں کہ بیٹا ہو جائے میں پیر کی مزار پہ شباد کل اندر پہ داتا پہ جاؤں گی بغیر جوتے کے بغیر کسی جوتے کے بغیر دپٹے کے بال کھلے ہوئے ہوں گے ناچتے ہوئے جاؤں گی پیر منانے کے لئے ناچنے والی عورت پہ تو اللہ نے لانت بھیجی ہے بناوگی کیسے جیسے عورت کے بال نظر آرہے ہیں ہوں اللہ کی لانت برستی ہے اس پر یہ جو میری بیٹیاں لون کے کپڑے پہن کے طلاف کر رہی ہیں وہ سمجھتی ہے ہم عمرہ کر رہی ہیں بدن کے بال نظر آرہے ہیں چیرے کھلے ہوئے ہیں نیکب کیے ہوئے ہیں اللہ کا نبی فرماتے ہیں اسی عورت میں لانت برستی ہے یہ انارکلی میں آئی ہوئی ہے سیر کر رہی ہے عبدالمنطلبے ہیں دیکھو مسلمان بھی نہیں تم تو ماشاءاللہ عاشق کے رسول ہونا وہ تو مسلمان بھی نہیں منت کیا مانی کہتا ہے کہ مولا کریم اگر زمزم کا پانی میں تلاش کرلوں مجھے مل جائے تاکہ میرے خاندان کو شرف مل جائے کہ زمزم گم ہوا تھا تو عبدالمنطلب نے ڈھونڈا تھا تو میں اپنا ایک بیٹا تیرے نام پسی بے کر دوں گا ہے ہے کوئی حاجی آجائی منت بانے کا تم تو مسلمان پوچھتے ہیں مولی سہم اگر دم کے پیسے نہ ہو تو کیا کھرے ہیں نہیں نہ ہو تو دم نکل دو گا کیا ہے نہ ہو تو پھر اب مولوی گھر سے دے گا مولوی مل کیا پاکل ہو گئے ہیں مولوی اور پیر کبھی نہیں دے گا فکر نہ کر دو اللہ نے یہ ٹولہ کھانے کے لئے بنایا ہے ان پیروں پہ ترس آتا ہے رونا آتا ہے کہ تم ادھر دعوے کرتے ہو ہم خدا والے ہیں مانگتے بندوں سے ہو ایک بطالہ انداری منڈوں کو دے سکتا ہے ملانڈوں کو دے سکتا ہے مولویوں کے لئے اس کے خدالے میں کمی ہیں ہمیں نہیں دے سکتا ہمیں تمہارا محتاج بنایا ہے کہ تم ان کے پیسے پر تویز لے کے پانچ ایل پہ لے کے کھاتے رہو زندگی بھر مرتے رہو اسی تویزوں پہ کیوں اللہ پر باتے تم نے جب میرا در چھوڑا ہے میں بھی تمہیں دنیا میں ظلیل کر دوں گا اب جو عبد المطلب ہے اچھا جی اب پتائے کہ کیسا میرا اب جناب ڈھونڈ رہا ہے ڈھونڈ رہا ہے ڈھونڈ رہا ہے زمزم نہیں ملتا ایک دن خواب میں دیکھا کہ آواز آتی ہے کہ عبد المطلب جیس جگہ جانور زبے ہو اس کا خون پڑا ہو اور وہاں کے ایک کبہ جو ہے ٹھونڈ مار رہا ہو اسی جگہ کو کھودو زمزم مل جائے گا عبد المطلب بہیران پریشان بھی کہاں سے یہ تو کعب شریف کے ساتھ ہی تو زمزم ہے یہاں کون سا گوشت پڑا ہو اچھا دو دن گزرے کے دیکھا کہ ایک آدمی آیا اس نے حبل بطق پہ آ کے جانور زبے کیا بطوں کی دربار میں جیسے آپ کے ملک میں ہندو ہیں وہ بھی چڑھاتے ہیں نا دان وہ بھی بطوں کے دربار پہ جا کے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں اچھا ہندو کی مثال کیوں دیں اب تو مسلمان ماشاءاللہ کرتے ہیں پیر داٹا گٹا انہا لیلہ انہا راجو اب جلال عبد المطلب نے جب دیکھا تو خواب یاد آیا دوسرے دن بیٹوں کو لے کے آیا اسی جگہ خدائی کی زمزم نکلایا اور زمزم جو ہے یاد رکھنا یہ مثلاً یوں سمجھ لو یہ کواں ہے ایک تو بالکل پانی کی جیسے چادر ہونا جی پوری کعبہ شریف کے نیچے سے آ رہی ہے اور ایک جبل ابو کبیل سے چشمہ آ رہا ہے جو اسی جگہ آگے دونوں کٹے ہوتے ہیں اور پھر یہ ظاہر ہوتا ہے زمزم کا پانی جب مل گیا عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو بلایا ماشاءاللہ گیارہ بیٹے تھے ان کو بٹھا دیا سب کے نام لکھے سارے قرآش کٹے ہو گئے اس نے کہا قرآن دازی کرو اس نے کہا کیا بات ہے اس نے کہا میں نے منت مانی تھی زمزم مل جائے تو بیٹا زیبے کروں گا زمزم مل گیا ہے بیٹے میرے بہت سارے ہیں قرآن ڈالتے ہیں جس کا نام نکلے اس ہی کو زیبے کروں گا عبد اللہ قرآن ڈالا خدا کی قدرت ہے کہ عبداللہ کا نکل آیا حضور کے والد کے نام محمد ابن کہہ دو کہہ دو محمد ابن عبداللہ عبداللہ ابن عبدالمطلب میرے مدنی کے والد کا نام کیا ہے اور والدہ کا آلہ 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 تو لور کے والد والدہ کا نام بھی ہوتا ہے ہاں نہیں نہیں سوچ لو نا نا سوچ لو جبریل نور ہے نا جبریل نور ہے اس کے عبے کا نام بتاؤ امہ کا کوئی نہیں کار کمال کر رہے ہو میرے مدنی کے عبے کا نام کہہ دو عبداللہ آہا مسلمان نہیں لیکن اللہ نے نبی کے والد کا نام بھی کیا رکھوایا تاکہ میرے مدنی کے نام میں دادے میں باپ میں گھر میں کہیں کوئی ایسا لفظ نہ آئے اور امہ کا نام کیا ہے اور دودھ پیرانے والی کا نام یاد رکھو حلیمہ اللہ اکبر اب کلہ نکلا سورے سردار کھڑے ہو گئے انہیں کہا عبداللہ اطلب تمہارا دماغ خراب ہو گیا بیٹے کو بھی کچھ دیوے کرتا ہے انہیں کہا میری منت ہے انہیں کہا منت ہے جی منت ہے کہ بیٹا دیوے کر دو انہیں کہا میں کیا کروں انہیں کہا ایسا کرو کہ دس اوٹ قربان کر دو کلہ ڈالا گیا ایک طرف دس اوٹ ایک طرف عبداللہ کلہ پھر عبداللہ کا نام نکلایا انہیں کہا اور اوٹ بنا دو انہیں بیس اوٹ کر دیئے پھر کلہ عبداللہ کا نام نکلایا بناتے گئے بناتے گئے سو اوٹ میں جب پہنچے تو کلہ اوٹوں کا نکلایا تو اس وقت عبداللہ کے پہ جائے سو اوٹ کی قربانی دی گئی تاکہ عبداللہ کے قربانی نہ دینی پڑے اللہ تعالیٰ نے رسلیہ فرمایا کہ میں تو دو زبیہوں کا بیٹا ہوں اسماعیل بھی زبیہ اللہ میرا باپ بھی زبیہ اللہ اور کیوں زبے ہو رہے تھے کس کے لئے زمزم کے لئے اب میرا محبوب زمزم پہ کھڑے ہے قید صلی اللہ حضوریہ فرمایا کہ حباس میں زمزم یہاں سے پیوں گا اور دل کرتا ہے کہ میں ڈول بھی نکالوں لیکن بینی نکالتا میری امت کو تکلیف نہ ہو تم ڈول نکالو آپ نے ڈول نکالا حضور نے زمزم پیا پینے کے بعد ایک روایت میں ہے کہ اپنا لواب دہن ڈالا اور فرمایا پھر زمزم میں ڈال دو اس لئے علماء نے فرمایا ہے کہ جنت کا پری اللہ کے شان کن سے پیدا ہوا ہے لیکن زمزم میں تو محمد گلواب بھی ہے اسماعین کی طرف بھی ہے جبرین کا پر بھی ہے